نمسکار میں ہوں پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا سب سے وشوہ سنیت چینل انڈیا ٹائم پوڑی فور نیوز پالم کے کلاشپوری میدان میں بھوے شریمت بھاگوت کتھا کا آیوجین کیا جا رہا ہے دیو مانف سیوہ ٹرسک دورہ آیوجیت اس کتھا میں بڑی بڑی ہستیاں پہنچ رہے ہیں بیتری شام کشتری مہاسنگ کے ادکش اور کیش گنج لوگ سبا سے سانسد ورش بھوشن شرن سنگھ یہاں کتھا سننے کے لئے پہنچے کتھا واشک سوامی شری رام دینشاہ چارے مہارات جی نے ورش بھوشن کا تصویر کے ساتھ سواگت کیا ہر ورش ہونے والی اس کتھا میں سانسد، ویدھائی، پارشد اور عام جنتہ ہر روز پہنچ رہی ہے ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ آ رہے ہیں دیشت تو ایک ہی ہے کہ ہمارے سناتن دھرم ہے ہمارے جو نئی جنریشن ہے اس کو اپنے دھرم کے بارے ہیں پتا ہو اپنے سنسکار کے بارے ہیں پتا ہو اس لئے ہم یہ آیوجن کرتے ہیں کہ لوگوں تک یہ آیوجن پہنچے ہیں اپنے پرماتما کے بارے میں جانے اور اچھے کارے کرے اس پرماتما سے ڈرے کہ اگر ہم کچھ بھی گلت کریں گے تو اس کا فل ہمیں بھوگنا پڑے گیتا کے اندر سب کچھ لکھا ہے گیتا اپنے آپ میں سمپون ہے اور جب ہم بھاگوت گیتا کراتے ہیں اور اس میں مہاراج شری کے شری مک سے ہم یہ سنتے ہیں پر یہ ہمارا سبھاگیا ہے کہ کاشی ایوڈیا پیٹ کے پٹھا دیشوار جگت گرو سوامی رام دینیشا چارے جی جو ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ اس کتھا کا ہمیں شروعن کر آ رہے ہیں ان کے مک سے جو کتھا یہاں ہو رہی ہے اتنی سپسٹ ہے کہ کسی بھی بیرکتی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اتنی سرل طریقے سے وہ اس کتھا کا ہوئی اکھان کر رہے ہیں کتھا اتنی بھاپے ہو رہے ہیں کہ بڑی بڑی ہستیاں بھی یہاں پہنچ رہے ہیں کون کون لوگ پہنچ رہے ہیں دیکھئے جتنے بھی بھاگوان کو ماننے ہیں بھاگوت کو ماننے والے کشن کو ماننے والے سب ہی آ رہے ہیں بڑے بڑے سانساد بڑے بڑے پارشاد ویدھایا اپنے چیتر کے جو سماج سیویوں سب ہی آ رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ سانساد برج بوشن سرن سنگ جی یہاں آئے تھے جو بھارتیا کشتی مہا سنگ کی عدیقش بھی ہیں اور ایک گھنٹہ تک وہ ایک گھنٹہ یہاں پہ بیٹھے اور مہاراج کی کتھا اتنے تلین ہو کے انہوں نے سنی بہت اچھا لگا اور دیکھے کتھا کو کہیں پہ بھی بیچ میں روکا نہیں گیا وہ آئے مہاراج شری کا انہوں نے سواگت کیا اور اپنا آرام سے بیٹھ گئے وہ جا رہے تھے تو بھی کتھا کا کہیں پہ بھی بیچ میں روکا نہیں مہاراج شری کی جو یہ وشیستہ ہے کہ وہ کوئی بھی آئے لیکن وہ کتھا کو بیچ میں بریک نہیں دیتے جس کا بھی آشیرواد یا سممان ہوتا ہے وہ کتھا سے پہلے یا بعد میں ہوتا ہے دیکھیں آج کتھا کا پانچوہ دن ہے آج کل اور پرسو تین دن اور ہیں آج گووردن پوجا ہے ٹھیک ہے اور پرسو اس کا سماپن ہوگا اور اس سے اگلے دن ایک بہت 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 بھاندارے کا آجن کیا جائے گا اور کل قریب لڑکیوں کی شادی بھی ہوگی اسی بھاندال میں اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ پاہت دیکھیں روج ہزار سے پندرہ سو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ سنکھیا روج بڑھ رہی ہے شروع میں پانچو چہ سو لوگ تھے لیکن مہاراج شریع کے شروع شرون کر رہے ہیں تو انہیں لگ رہا کہ بہت سرل بھاشا میں سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو اس طریقے سے رو جانا یہاں لوگوں کی تعداد بڑھ رہا ہے اور میں بہت بہت دنیاواز بھی کرنا چاہتا ہوں انڈیا ٹائم 24 نیوز کا کیونکہ ہمارے ہر پروگرام کو یہ بہت اچھے طریقے سے کوریز کرتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو یہ کوری کرتے ہی ہیں اور دھارمک پروگرام میں بھی بہت بڑھ چڑ کے بھاگ لیتے ہیں آپ کا بہت 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 زنیواز ہمارے اینکر پروین جی کا اور ہمارے کیمرامین پرشاند جی کا بہت میند کر رہے ہیں آپ کی آپ کے چہرے سے میند نظر آ رہی ہے آپ کی آنکھوں پر بھی انفیکشن ہوا ہے میند صاف صاف نظر آ رہی ہے دیکھیں جب آپ اس پر ماتما کے کام میں لگ جاتے ہیں تو چہرے پر کیا نظر آ رہا ہے کیا فرق پڑھ رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اندر سے انرزی اتنی زیادہ ہوتی ہے کی یہ سب چیزیں محسون ہی ہوتی ہیں مجھے پتا ہے کہ کوئی آنکھ میں انفیکشن ہوا ہے لیکن آپ یقین کیجئے میں نہ کوئی میڈیسین لے رہا ہوں اور لگا ہوا ہوں اس کام میں پوری ٹیم ہماری لگی ہوئی ہے یہ نہیں کہ میں انڈیزل کوئی کر رہا ہوں پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اور پرماتما کام بہت اچھے سے ہو رہا ہے بہت آنندہ آ رہا ہے بہت بہت اس کتھا کے بیچ ایک کنیا ویوہ کا بھی کارکرم ہے جس میں گریب کنیا کا ویوہ ہندو ریتی ویواز کے ساتھ کرائے جاتا ہے دیو مانف سیوہ ٹرسٹ کے فاؤنڈر ورندر دیو شرما بیٹے کئی ورشوں سے اس کتھا کا آیوجن کرتے آ رہے ہیں کتھا کے آخری دن ہزاروں لوگوں کے لیے بھنڈارے کے پرشاہت کا آیوجن کیا جاتا ہے اس خبر میں فرالتنا ہی دیش اور دنیاں تمام خبروں کے لیے آپ بن رہیم ہر ساتھ اور دیکھتے رہیے انڈیا ٹائم پیٹی فولیوز خبروں سے خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن